السلام علیکم میری یونٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو میری چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی جوسی ٹینڈر اور ذائقے دار ہائی وی چکن کڑائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گھر میں بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں لگے گا کہ یہ آپ نے گھر میں تیار کی ہے جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ سے ریسپی ضرور پوچھ کے جائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنائی ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے لیکن میرمنٹس کا خاص خیال رکھنا ہے تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں دو ٹی سپون سابو دھنیا اور دو ٹی سپون زیرہ ڈال کے ہلکی آنچ پہ بھون لیں گے اگر آنچ تیز ہوگی تو یہ جل جائیں گے اور مسالے میں سے جلے ہوئے کی سمیل آنے لگے گی اس لیے ہلکی آنچ پہ ان کو بھوننا ہے وہ سلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کو بھونیں گے اسی سے ہی کڑاہی کا اصل ذائقہ آئے گا جب اس میں سے بھونے ہوئے کی خوشبو آنے لگے گی اور اس کا کلر اس طرح سے گولڈن ہو جائے گا تو اسے پین میں سے نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر پین میں ایک کپ آئیل ڈالیں گے اگر آپ کے پاس میرنگ کپس نہیں ہیں تو گھر میں جو بڑا کپ استعمال ہوتا ہے آپ وہ بھی بھر کے ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہری مرچیں لی ہیں اس میں اس طرح سے کٹ لگا دینا ہے اور ان مرچوں کو بھی اس میں شامل کر دیں گے میں نے پانچ سے چھے ہری مرچیں استعمال کی ہیں درمیانی آج پہ انہیں فرائے کر لیں گے کٹ اس لیے لگایا ہے کہ یہ آئیل میں پھٹے نہیں تاکہ آئیل کے چینٹے نہیں اڑیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آئیل اتنا زیادہ کیوں ڈالا ہے کڑائی ہمیشہ زیادہ آئیل میں ہی بنتی ہے لیکن آپ یہ آئیل کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس ٹیش پہ نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کا آئیل کم کرنا ہے دیکھیں یہاں پر میڈیم آنچ پہ مرچیں فرائے ہو چکی ہیں اور اب ہم انہیں نکال لیں گے مرچوں کو بس اتنا ہی پکانا تھا انہیں ہم بعد میں شامل کریں گے آئیل میں ان کا اچھا سا فلیور آ چکا ہے باقی کی کوکنگ بھی اسی آئیل میں ہی کرنی ہے اب میں اس میں چکن شامل کر دوں گی یہاں پر میں نے ایک کیجی چکن لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے یہاں میں نے فلیم تھوڑی سی میڈیم سے ہائی رکھی ہوئی ہے اگر لو فلیم پہ اس کو فرائے کریں گے تو چکن پانی چھوڑ دے گا اس لئے ہم اس کو میڈیم سے ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے جب تک چکن فرائے ہو رہا ہے مسالہ تیار کر لیتے ہیں بھنا ہوا دھنیا اور زیرہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیں گے اس طرح سے باریک پیس لینا ہے آپ چاہیں تو کوٹ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں ایک ٹیبل سپون سوکھی میتھی شامل کر رہی ہوں یہ آپ نے ضرور ڈالنی ہے اسے سکپ نہیں کرنا اسی سے ہی کڑاہی کا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا پھر میں نے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی چارٹ مسالہ ڈالا ہے ان سائی چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب اپنے چکن کی طرف واپس آتے ہیں اور چکن پہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے ہم اس کو مزید میڈیم ٹو ہائی فریم پہ فرائے کریں گے تاکہ اس کی کچھی سمیل ختم ہو جائے اور اس پہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اس کو ہم مزید بھونیں گے کم سے کم دو سے تین منٹ اور لگ جائیں گے اس کے اوپر کلر آنے تک دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہت اچھا سا چکن فرائے ہو چکا ہے اور اب اسے ہم پین سے نکال لیں گے اس ریسپی میں آئیل اسی لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ چکن کو اس کے اندر اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہوتا ہے اور کم آئیل میں چکن فرائے صحیح سے نہیں ہوگا کچھ ٹائم پہلے بھی میں نے چکن کڑائی کی ایک ریسپی شیئر کی تھی جس میں آپ لوگوں نے بہت تنقید کی تھی کہ میں نے آئیل زیادہ استعمال کیا ہے لیکن چکن کڑائی میں ہمیشہ زیادہ آئیل ہی استعمال ہوتا ہے اب اسی آئیل میں دو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیس ڈال کے اس کو بھون لیں گے میں لیسن اور ادرک کو چاپ کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اس لیے اس میں تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے تو جب اسے آئیل میں ڈالتے ہیں تو اس کے چینٹیں اڑتے ہیں اس لیے اگر اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے تو اس کے چینٹیں نہیں اڑیں گے لیسن اور ادرک کو تھوڑی دیر کے لیے میڈیم آج پہ بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہ لائٹ گولڈن سا ہو جائے تو اس میں ٹیمارٹر شامل کر دیں گے میں نے یہاں پر چار سے پانچ ٹیمارٹر استعمال کیے ہیں میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے لیں یہ تقریباً چار سو گرام ہوں گے اور انہیں سلائسز میں کٹ لیں گے اس طرح سے یہ جلدی گل بھی جائیں گے یہاں پر تھوڑا سا نمک شامل کریں گے نمک شامل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیمارٹر جلدی گل جاتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک کر تین سے چار منٹ تک میڈیم آج پہ پکنے دیں گے ڈھک کر پکانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ٹیمارٹر نرم پڑ جائیں گے اور اپنا پانی چھوڑ دیں گے یہ اپنی ہی پانی میں گلیں گے اسی سے اچھی سی گریوی تیار ہوگی چمچ کی مدد سے اس طرح سے یہ دیکھیں میش ہو جائیں گے یہ نرم پڑنا شروع ہو چکے ہیں جیسے جیسے یہ مزید پکتے جائیں گے یہ اور گھلتے جائیں گے کڑاہی میں ٹیمارٹروں کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہم اس میں دہی شامل نہیں کریں گے ہم ٹیمارٹروں کی ہی گریوی بنائیں گے اب اس میں چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے فرائے کر کے رکھا ہوا ہے اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے مزید پکنے دیں گے ٹیمارٹروں میں ہم نے نمک شامل کیا ہوا ہے وہ بھی چکن کے اندر چلا جائے گا اب اس میں مسالے شامل نہیں کریں گے صرف ٹیمارٹر اور چکن کو دھک کر دس منٹ تک پکائیں گے اس سٹیج پر فلیم لو کر دیں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے اندر سے گل جائے کیونکہ اس نے ٹیمارٹر کے پانی میں ہی گلنا ہے ہم اس میں ایکسٹرا پانی شامل نہیں کریں گے دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو کافی پانی نظر آ رہا ہے یہ صرف ٹیمارٹر کا پانی نہیں ہے بلکہ چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اب یہ اپنے ہی پانی میں بہت اچھے سے گل جائے گا چکن اب ہم اس میں جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو مزید پکائیں گے تاکہ جو بھی سپائسز ہم نے ڈال لیں ہیں ان کا ٹیسٹ بھی چکن کے اندر اچھے سے چلا جائے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک مزید پکائیں گے چکن اچھے طریقے سے گل جائے گا یہ چکن ٹوٹے گا نہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور کک بھی کر دیں گے تو یہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کو ہم نے فرائے کیا ہوا ہے پہلے اس لئے یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا اب اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ڈھک کر مزید پکائیں گے بیچ میں ایک دو دفعہ آپ ڈھکن ہٹا کے چمت چلا سکتے ہیں میں نے یہاں پر فلیم لو رکھی ہوئی ہے بیچ میں آپ چمت چلا سکتے ہیں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے بیچ میں میں نے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیا تھا اب اس کو مزید پکاؤں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور بہت اچھے سے یہ بھون چکا ہے اب جن لوگ کو کم آئل پسند ہے وہ اس سٹیج پہ آئل کو نکال سکتے ہیں چمت کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں یا پھر پتیلی کو ٹیڑا کر کے سائٹ سے نکال سکتے ہیں ویسے تو کڑائی میں اتنا ہی آئل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ آئل کو نکالیں اب اس میں کچھ چیزیں مزید شامل کرنی ہے یہاں میں نے دو لیمون کا رس نکال لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور جو مرچے ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر مزید پکائیں گے تاکہ مرچوں کا ہرہ دھنیا اور لیمون کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر چلا جائے یہاں پر میں نے فلیم بلکل لو رکھی ہوئی ہے اس کو ڈھک کر ایک سے دو منٹ تک بلکل ایسے ہی جیسے ہم دم دیتے ہیں کسی چیز کو اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو چکن کے اندر آ جائے جی تو یہ دیکھیں زبردست ہی ہائیوے چکن کڑائی تیار ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ ہم نے بنائی ہے اور گریوی دیکھیں اس کی صرف ٹماٹر کے ساتھ بہت اچھی گریوی اس کی بنی ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بھی کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لے آپ اسے روٹی اور نان کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں صلات بنائیں رائطہ بنائیں یہ بہت اچھی لگے گی امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی جس طرح سے آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ سپورٹ کیا ہے یوٹیوب پہ بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ